السلام علیکم دوستو ابھی ہم نے جی بلکوٹ پائن ویو ہوتل پہ دن کا کھانا کھایا ہے مجیب بھئی جو تھے ہمارے دوست بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں جی اور اگر آپ بھی آئیں ہنزہ کے ٹور پہ سکردو پہ یا بابوسہ ٹاپ نران کغان کی طرف آپ آئیں لازمی جو ہے یہ پائن ویو ہوتل جو بلکوٹ کے اندر ہے ادھر آ کے کھانے کا ٹیسٹ چک کریں بہت زبردست ادھر کا کھانا ہے اور ابھی ہم جائیں گے جی بابوسہ ٹاپ کی طرف اللہ ہمارے سفر میں آسانی کرے اور دیکھتے ہیں جی رات کو سٹے کونسی جگہ پہ کرنا ہے ہمارا تو جو پلین ہے وہ یہ ہے کہ نران کے اندر ہم سٹے کریں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہاں پہ سٹے ہوگا ابھی جی ہم پہنچ جائیں جی بلکوٹ جو بزار ہے ادھر کافی بڑا بزار ہے بلکوٹ کا کیونکہ جو سائیڈ پہ ایری یہ ٹچ ہوتے ہیں اس کے منصرہ سے لے کے ادھر تک کوئی بھی اس طرح کا بڑا بزار نہیں ہے جہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ چیز مل سکے آگے جو میں نے سنیا جی بزار آتا ہے اس سے آگے جو کہوائی بزار ہے وہ بھی اتنا بڑا بزار نہیں ہے اور کھان جو ہے وہ بھی ٹورسٹ ہوتل وغیرہ ہیں باقی اس ایریے میں جو سب سے بڑا جو بزار ہے وہ یہ بلکوٹ کا ہی بزار ہے اور سارے ایریے جو ہیں وہ ادھر ہی ٹچ ہوتے ہیں ہر قسم کا جو سمان ہے وہ ادھر بلکوٹ بزار سے مل جاتا ہے ابھی جی بلکوٹ جو دریا کا پھل تھا وہ کراس کر کے ہم واپس یہ چڑھائی یہاں سے آگے جی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے یہ روڈ جا رہی ہے جی کیوائی نران کا غان کی طرف اور اسی روڈ پہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ آگے جی مسجد آگئی یہاں پہ ہم نے اثر کی نماز پڑھنی ہے اور اثر کی نماز پڑھ کے ہم نکلیں گے واپس جی نران کا غان کی طرف ہم نے اثر کی نماز ادھر پڑھی اور واپس آگے نکل چکے ہیں جی نران کی طرف یہ سامنے جی آپ کے آ رہے ہیں بڑے موڑ آپ نے ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا جب غان نران میں زیادہ رش ہوتی ہے تو ادھر تک جو ہے ان موڑوں تک جو ٹرافک ہوتی ہے وہ فل چیم ہوتی ہے لیکن آج جو ہے وہ رش نہیں تھی اور ایسا موسم میں ہم آئیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ بارش بھی نہیں ہے اور موسم بھی ٹھیک ہے ادھر اور یہ ہیں کافی خطرناک موڑے ہیں ادھر موسیقی 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 یہ جی کیوائی سے جو دس کلومیٹر ہم پیچھے پہنچے ہیں وہ بلکوٹ سے کافی آگیا ہم نکل چکے تھے کہ گاڑی کا جو کلچ ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ابھی سائٹ پہ گاڑی کو روکیں گے چک کرتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے گاڑی کے اندر رات کے تقریباً نو بچ چکے ہیں اور ابھی ہم پہنچے ہیں جی کہ وائی بزار کے اندر گاڑی کا جو کلچ تھا وہ خراب ہو گیا تھا واپس ہم بلکوٹ اسے لے کے گئے اترائی تھی تو واپس چڑھائی پہ ادھر چڑھ نہیں سکتا تھا کہ وائی بزار کے اندر ہو سکتا تھا ہمائے سمان نہ ملے بلکوٹ سے جا کے اس کا سیلیں وغیرہ ڈلوائی ہیں واپس ادھر سے آئیں تقریباً دو تین گھنڈیں ہمارے زیادہ لگ گئیں اور پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے کدھر جانا ہے انہوں نے کہا آپ رات کو سیری پائی جو ہے وہ سٹیک کریں شگران سٹیک کریں شگران کے اندر ہم آئیں تو پھر ادھر جو کیمپنگ ایریا کوئی نہیں تھا تو پھر ہم نے کہا جی اوپر جاتے ہیں سیری پائی کے اندر پھر جیپ کو ایرینج کیا کافی خطرناک روڈ ہے جیپ والے نے ہم سے ساڑھے پانچ ساڑھے چار ہزار پہ لیا اور ابھی ہمیں لے کے جا رہا ہے جی سیری پائی کی طرف رات ادھر ہی رہیں گے اور صبح کے ٹیم صویرے اٹھ کے واپس ادھر گھوم وغیرہ کے واپس نیچے آئیں گے صبح کے ٹیم ہم آپ کو یہ ساری جو آف روڈ ہے یہ بھی دکھائیں گے ڈرون کے ذریعے بھی شوٹس وغیرہ سیری پائی کے دکھائیں گے شگران بھی آپ کو ایکسپلور کروائیں گے تو ابھی کافی رات ہے راستے میں ہم نے تین دوا بھی دیکھا ادھر اور ابھی کھانا جو ہے وہ خود جا کے پکائیں گے یا ادھر کوئی اگر ہو تو اس کو دے دیں گے ہم گوش وغیرہ ساتھ لائے تھے اپنا سمان تو اسی کو دیں گے یا وہ پکا دے گا یا خود پکائیں گے تو پھر جا کے ادھر ہی کیمپنگ کریں گے ابھی یہ جی سامنے آپ کے ہم نے کیمپنگ کیا ہے ادھر اور ابھی ادھر کھانا جو تھا اسی ایک بندہ ادھر تھا اس سے پکوایا ہے لیکن آپ آئیں تو لازمی اپنا سمان لے کے آئیں خود پکائیں کیونکہ ہم نے پکایا ہے گوش اس نے بلکل کچھا چھوڑ دی ہے روٹیاں تھی وہ بھی بلکل مزے کی اس نے نہیں بنائی کھانے کا جو حوالے سے یہ جو جگہ یہ بہتر نہیں ہے باقی انشاءاللہ صبح کے ٹیم ہم آپ کو سارا ایریا جو ہے وہ ایکسپلور کرائیں گے ابھی تو اندھیر ہے کچھ نظر بھی نہیں آرہا نیکسٹ ولاغ میں انشاءاللہ